ایشیا کپ سوپر فور صاف رہنے اور ٹیم کی جیت کے لیے دعائیں ہمیں تو پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنی ہے ہمیں تو آئین میں دیے گئے جو پرویشنز ہیں آرٹکلز ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے پیپلز پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر دیا شازیہ مری اور فیصل کرین کنڈی کا کہنا ہے دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے نون لیگ الزام تراشی کرتی ہے تو کرتی رہے نون لیگ سے ڈیل کرنے کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی جلاس کے بعد میڈیا بریفنگ عام انتخابات اور صدر کے خط پر بات کی گئی صدر کا خط ابہام پیدا کرنے کی کوشش ہے عارف الوی وکٹ کے دونوں طرف کھیرتے ہیں سندھ میں ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی جبکہ باقی صوبوں میں سب کچھ ہو رہا ہے قائد نون لیگ کے استقبال کی تیاریاں شروع نواز شریف کی واپسی پاکستان کے لیے طلوع سہر ہے عوام کو مہنگے بجلی بلوں سے نجات دلائیں گے عوام کو بورانوں سے نکالیں گے مریم نواز کا سابق کرکان اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے خطاب کہا عوام چال بازوں اور توشہ چوروں کے پرابگنڈے سے خوشیار رہیں ہلکہ بندیوں کے ساتھ انتخابی فہرستوں کی تیاری الیکشن کمیشن کے افسران شدید پریشان ہلکہ بندیوں کے ساتھ انتخابی فہرستیں تیار نہیں ہو سکتی الیکشن افسران نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہا کہ انتخابی فہرستیں ہلکہ بندیوں کے بعد تیار کی جاتی ہیں ہلکہ بندیوں کے بعد ووٹرز کے بلوک کورٹس بھی بدل جائیں گے انتخابی فہرستے ہلکہ بندیوں کے بعد دوبارہ تیار کرنا پڑیں گی سائفر کیس میں اہم پیشرفت چیئرمن اور وائس چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانتوں کی درخواستیں مسترد ملزموں نے ناقابل زمانت جرم کا ارتقاب کیا ان کے خلاف کافی مجرمانہ مواد موجود ہے درخواست زمانت مسترد کرنے کے لیے ریکارڈ ہی کافی ہے خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد زلقرنین نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا سانحہ نو مئی کے مفرور ملزمان کے گرفتاریوں کے لیے پولیس پھر متحرک مفرور تین سو بیس ملزمان کے لسٹے تیار سی آئی ای اور انویسٹیگیشن ونگ کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں لاہور پولیس نے دہشت گردی دفعات کے تحت چودہ ایف آئی آرز درج کر رکھی ہیں ایک سو ارتیس ملزم نامزد ہیں فرہ گوگی اور احسن جمیل گجر کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی سفارش وزیراعلا پنجاب سے اقوام متحدہ ڈیولپنٹ روگرام کے ریجنل نمائندے کی ملاقات ترقی کے پائیدار اہداف کے حصول، تعلیم، صحت اور خواتین کو با اختیار بنانے کے امور پر دبادہ خیال موسی نقوی نے کہا محولیات تکیورات سے نمٹنے کے لیے باہم اشتراک بڑھایا جائے گا ریجنل نمائندہ یو اینڈی تی کی وزیراعلا پنجاب کی تعریف کہا موسی نقوی اور ان کی ٹیم نسالی کام کر رہی ہے نگران وزیراعظم نے پی آئیے کے نچکاری تیز کرنے کا حکم دے دیا انوارالہت تاکڑ کی زیر صدارت اجلاس قومی ائرلائن کی جلد نچکاری کو ناغذیر قرار دے دیا وزیراعظم سے بفاقی وزیر سنت و تجارت گوہر اجاز کی ملاقات برامدات کے فروغ کے لیے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی وزیراعظم کی مصنوعات کے عالمی منڈی تک رسائی کے لیے اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت سٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا مرکزی بینک کا شرح سود 22 تیسد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ معاشی جائزے کے بعد کیا گیا چیئرمن بزنسمن گروپ نے فیصلہ خوش آئند قرار دیا زبیرموتی والا کا کہنا ہے بزنس کمیونٹی کا اعتماد بڑھے گا ڈسکاؤنٹ ریٹ میں نصب فیصلہ کمی کی جائے گولڈ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز پر مجتمل ٹاسک فورس تشکیر سونے کے سمگلرز اور مافیا کی لسٹیں تیار پکڑ کر قانونی کارروائی کی جائے گی گولڈ ڈیلرز ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا پردو فروغ کو کمپیٹرائز کرنے کے لئے ہنگامی بنیاد پر کام شروع کریک ڈاؤن کام کر گیا ڈالر کو رگڑا روپیا تگڑا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیا 32 پیسے کمی امریکی کرنسی 297 روپے 50 پیسے میں فرو اوپر مارکٹ میں ڈالر 300 روپے سے بھی نیچے آگیرا اوپر مارکٹ میں ڈالر 3 روپے سستہ 298 روپے تک ہو گیا کرنسی سمگلرز کے گرد گھیرہ تنک لاہور میں ایف آئی اے کا کرنسی سمگلنگ میں ملوث انعاصر کے خلاف کرنگ ٹاؤن حوالہ ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث ہار روڈ سے ملزم گرفتار مشاور میں ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کی کار روائی حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم گرفتار لاکھوں روپے پاکستانی اور غیر ملک کی کرنسی اور رسیدیں برابط مزیراعلا پنجاب عوام کو سہت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن راز سرکرم فاطمہ جنا انسٹیٹوٹ اور گنگا رام ہسپتال کا تبیل دھورہ ایمرجنسی مختلف وارڈ سمیت آگ فلور اور دو بیسمنٹ کا موائنا ایک ایک فلور پر جا کر فینشنگ کے کاموں کا مشاہدہ کیا کوئی لفٹ استعمال نہیں کی سیڑھیاں چڑھیں چلتے چلتے بریفنگ بھی گنگا رام ہسپتال کے مختلف وارڈ کا بھی موائنا نئی امارت میں نقائص پر وزیراعلا کی شدید برہمی ایم ایس اسپتال پروجیکٹ ڈیریکٹر اور ایکزین کو سخت وارڈنگ مریضوں کے تیمارداروں کی شکایت پر فوری ایکشن گارڈز اور آیا موت تر وزیراعلا پنجاب قبضہ مافیا کے خلاف ان ایکشن ارازی ہتھیانے والوں کی سرکوبی کا حکم ڈی جی ال ڈی اے اور سی سی پیو لاہور متحرک تین گھنٹے میں بدنامے زمانہ قبضہ مافیا منشا بم گرفتار محسن نقوی کے ایل ڈی اے کے دورے کے دوران شہریوں نے منشا بم کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے تھے وزیراعلا پنجاب کے حکم پر جوہر ٹاؤن پی آئی اے روڈ پر قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن پچھتر کنال سے زائد کمرشل ارازی واگزار کر آئی گئی اور عالمی مقابلہ حسن میں پہلی بار پاکستانی حسینائیں شرکت کریں گی پہلی مرتبہ مس یونیورس پاکستان کے فائنلس کا اعلان کراسی سے چوبیس سالہ ایریکا رابن لاہور سے چوبیس سالہ ہرائی نام کا نام شامل رابل پرنڈی سے جیسیکا ویلسن بھی مقابلے کا حصہ ہوں گی پانچو پاکستانی مارڈلز نے مالدیپ میں فوٹو شوٹ میں بھی حصہ لیا موسیقی